الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا نور اللہ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے لفظ کی اقسام کو پڑھا تھا مفرد اور مرقب کو پھر ہم نے مرقب کے وجود کے لئے جو شرائط ہیں انہیں پڑھا تھا مرقب کے وجود کے لئے مرقب کے لئے کل چار شرائط تھے لفظ کے اجزاء ہوں معانی کے اجزاء ہوں لفظ کے اجزاء معانی مرادی کے اجزاء پر دلالت کرتے ہوں اور چوتھی سرٹھی کہ وہ دلالت مقصور بھی ہو آج ہم انشاءاللہ عزبزل مفرد کی تقسیمات کو پڑھیں گے مفرد کی کل تین طرح سے تقسیم کی جاتی ہے نمبر ایک لفظ و معانی کے اجزاء ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے یعنی لفظ کے اجزاء ہیں جز ہے یا نہیں ہے معانی کے اجزاء ہیں یا نہیں ہیں اس کا لفظ کے اجزاء معانی کے اجزاء پر دلالت کرتے یا نہیں کرتے اس اعتبار سے پہلی تقسیم ہے نمبر دو معانی کی مستقل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے ہے یعنی لفظ جو ہے اپنے معانی کو بتانے کے لیے معانی پر دلالت کرنے کے لیے مستقل ہے یا کسی کا محتاج ہے لفظ اپنے معانی کو بتانے کے لیے کسی کا محتاج تو نہیں یا کسی کا محتاج ہے اس اعتبار سے دوسری تقسیم ہے نمبر تین معانی کی وحدت اور کسرت کے اعتبار سے یعنی لفظ کا ایک معنی ہے یا اسے زیادہ ہیں اس اعتبار سے تیسری تقسیم ہے آج ہم ان میں سے پہلی تقسیم کو پڑھیں گے نمبر ایک لفظ و معنی کی اجزہ ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے مفرد کی اقسام اس اعتبار سے یعنی لفظ و معنی کی اجزہ ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے مفرد کی کل پانچ قسمیں ہیں نمبر ایک اس لفظ مفرد کا جز نہ ہو جیسے حمزہ استفام حمزہ استفام اس کا کوئی جز نہیں ہے یہاں پہ لفظ کا جز نہیں پائے جا رہا ہے نمبر دو لفظ کا جز ہو لیکن معنی کا جز نہ ہو جیسے اس میں جلالت اللہ اس میں اللہ کی اجزہ حمزہ لام لام ہا تو ہیں مگر معنی ذات باری تعالیٰ کی اجزہ نہیں کہ وہ اس سے پاک ہے یعنی لفظ اللہ جو ہے اس میں جلالت ہے اس کے اجزہ یہاں پہ پائے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ حمزہ لام لام ہا اس کے اجزہ ہیں لیکن اللہ تبارکہ و تعالیٰ ذات باری تعالیٰ اس کے اجزہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ جلز سے پاک ہے کیونکہ جز کے لئے جلز اس کا ہوتا ہے جو تقسیم ہو سکتا ہے جو تقسیمات کو قبول کرے اور اللہ تبارکہ و تعالیٰ اس سے پاک ہے نمبر تین لفظ اور معنی دونوں کے اجزہ ہو مگر لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے جیسے لفظ زید اس کے وضاحت مصنیف خود کر رہے ہیں کہ لفظ زید کے اجزہ زا یا دال ہیں اور معنی یعنی ذات زید کے بھی اجزہ ہیں جیسے مفہوم حیوان مفہوم ناتیک مفہوم شخص یہ سب ذات زید کے اجزہ ہیں حیوان ہونا ناتیک ہونا شخص ہونا یہ سب ذات زید کے اجزہ ہیں لیکن لفظ کے اجزہ معنی کے اجزہ پر دلالت نہیں کرتے یعنی ذات سے مفہوم حیوان ذات سے مفہوم ناتیک وغیرہ مراد نہیں لیتے نمبر چار لفظ اور معنی دونوں کے اجزہ ہو اور لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کرے لیکن معنی مرادی کے جز پر دلالت نہ کرے جیسے عبداللہ جب کسی کا علم ہو اس کی وضاحت خود مصنف کر رہے ہیں لفظ عبداللہ کے اجزہ معنی پر تو دلالت کر رہے ہیں جیسے عبد کے معنی بندہ اور اس میں جلالت اللہ ذات باری تعالی پر دال ہے یعنی دلالت کرتا ہے لیکن یہ وہ معنی نہیں جو یہاں عبداللہ سے مقصود ہے یعنی ذات عبداللہ جب ہم لفظ عبداللہ کو کسی کا نام رکھ دیں کسی کا علم بنا دیں تو اس وقت عبداللہ سے ہمارا مقصد اللہ کا بندہ اس معنی پر دلالت کرنا نہیں ہوتا بلکہ ایک مقصوص ذات مراد ہوتی ہے ایک مقصوص شخص مراد ہوتا ہے تو یہاں پہ لفظ کے عرضہ بھی ہیں معنی کے عرضہ بھی ہیں لفظ کے عرضہ معنی کے عرضہ پر دلالت بھی کر رہے ہیں لیکن یہ معنی مراد نہیں ہے نمبر پانچ لفظ اور معنی دونوں کے عرضہ ہوں اور لفظ کا جز معنی مرادی کے جز پر دلالت بھی کرے لیکن یہ دلالت مقصود نہ ہو جیسے حیوان ناتق جبکہ کسی کا علم ہو وضاحت حیوان ناتق میں لفظ کے عزہ معنی کے عزہ پر دلالت کر رہے ہیں کیونکہ اس شخص کی حقیقت حیوان اور ناتق ہی ہے مگر علم ہونے کی صورت میں وہ دلالت مقصود نہیں کیونکہ نام رکھنے کے بعد ہمارا مقصود حیوان سے جاندار ہونا اور ناتق سے معافی ضمیر بیان کرنے والا نہیں بلکہ اس کے مجموعے سے خاص ذات پر دلالت مقصود ہے یعنی جب ہم حیوان ناتق کسی کا نام رکھ po اس وقت حیوان ناتق یہ ہمارے معنی مرادی پر دلالت ہو کرے گا یہاں پہ لفظ کہزہ حیوان ناتق کہزہ ہیں اور معنی کے بھی کہزہ ہیں لفظ کہزہ معنی کہزہ پر دلالت بھی کر رہے ہیں معنی مرادی کہزہ پر دلالت بھی کر رہے ہیں لیکن وہ معانی یہاں پہ مراد نہیں ہے وہ مقصود نہیں ہے اس لئے کہ جب ہم حیوان ناتق غلم رکھ دیتے ہیں تو اس سے مراد ایک ذات ہوتی ہے ایک شخص ہوتا ہے متعین شخص ہوتا ہے مخصوص آدمی ہوتا ہے اس سے مراد حیوان ناتق سے مراد یہاں پہ حیوان سے مراد جاندار اور ناتق سے مراد بولنے والا یعنی معافی زمین کو ادا کرنے والا اس وقت نہیں ہوتا صلواللہ حبیب صلواللہ تعالی علی محمد